تو چناؤں میں دھن کی بڑتی بھومکہ کے بعد دوسری جو چنتہ ہے دوسرا جو دوش ہے ہماری پرنالی کا وہ ہے چناؤں میں باہو بل اور ہنسا کا پریوم جس پرکار دھن اور بھرشت راجنیتکیوں کے بیچ میں گہرا سمند دیکھا جا رہا ہے کالا دھن اور بھرشت راجنیتکی ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اپرادی تطووں اور راجنیتکیوں کے بیچ میں بھی سمند بڑھتے جا رہے ہیں میں نے پور میں آپ کو کہا تھا کہ چناؤں جیتنے کے لیے کئی امیدوار اپرادیوں کی مدد لیتے ہیں جو متداتاؤں پر دباؤ ڈالتے ہیں متداتاؤں کی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں متداتاؤں کو دھمکی دے کر اپنے پکش میں متدان کرانے کی ویفتہ کرتے ہیں تو اس پرکار راجنیتکی جو ہیں وہ اپرادیوں کی مدد سے چناؤں جیتتے ہیں اور دوسری اور اپرادی جو ہیں وہ راجنیتکیوں کی مدد سے دنوں دن بڑے اور بڑے اپرادی بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی ستھی میں جہاں اپرادی راجنیتکیوں کو مدد دے رہا ہے اور ان کو ویجائی بناتا ہے وہیں ویجائی امیدوار ان اپرادیوں کو شرن دیتا ہے ان اپرادیوں کے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو دبانے کا پریاس ایسے راجنیتکیوں دوارہ کیا جاتا ہے وہ چناؤں میں باہو بل اور ہنسا کا پریوگ ہم لگ بھگ ہر چناؤں میں دیکھ رہے ہیں دیش کے چناؤں کھیتروں میں کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کی ہنسا اور باہو بل کا زیادہ پریوگ ہے اتر بھارت میں جو ہندی بیلٹ ہے خاص کر اتر پردیش اور بیہار یہاں پر باہو بل ایک کھلی چناؤں ہے چناؤں کے لیے انہی راجیوں میں بھی کموں بیشتھتی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے ان کی بڑھتی ہوئی بھومکہ بہت چناؤں میں ہنسا جو ہوتا ہے مطدان کے اندروں پر قبضے کی بات ہوتی ہے اور جالی مطداتاؤں کی گھٹنائیں جو دنوں دن بڑھتی جاری ہیں یہ لوگ تانترک پرکریہ پر ایک پرشن چنھیں لگاتے ہیں باہو بل اور ہنسا کی ستھیتی کا مول کارن جو ہے وہ وہاں کے جن پرتدری پرشاشن اور گنڈا تتووں کے بیچ کا جو گھٹ بندھن ہے وہ جمعیدار رہتا ہے میں بتا دوں باہو بل اور ہنسا کب ہوتی ہے اس کے جیدی کارن پر جاؤ گے تو آپ آؤ گے کہ نیتا پرشاشن اور گنڈا تتو ان کے بیچ کے سمبند ان کے بیچ میں گھٹ بندھن ساٹھ گانٹ ایک طرح کی جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ یہ بہت چنتہ کی بات ہے پرشاشنک تنت کا جو راجنیتی کرن ہو گیا ہے جس میں پرشاشن میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اب اپنے کو کسی نہ کسی ڈل سے ایک پرتیک شروع سے نہیں تو پروک شروع سے جوڑنے لگے ہیں پرشاشن کے لوگ جو راجنیتیگیوں کی سیوا میں لگ جاتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی چنتہ کا وشاہ ہے اور اس ہنسا بڑھتی ہنسا اور بڑھتے باہو بل کے پریوک کے لیے یہ پرشاشنک طبقے کا راجنیتی کرن کافی حد تک جمعیدار ہے تیسری بڑی چنتہ ہمارے چناؤں پکریہ کو لے کر وہا ہے کہ جو پرتیندھتو جو ہے وہ پرنالی میں کچھ دوش ہے ارثات ہم بات کر رہے ہیں پرتیندھتو کی دوش پورن پرنالی یہ دوش پورن پرنالی کا ارث کیا ہے ہمارے ہاں جو ہم نے پرتیندھتی اپنائی ہے ویجائی امیدوار کی گھوشت کرنے کی وہ ہے فرس پاس دہ پوسٹ بہومت جس نے سب سے زیادہ مرد پایا سروادھک مرد پانے والا پرتیاشی یا سادھاراً بہومت پانے والا پرتیاشی نے رواجت گھوشت کر دیا جاتا ہے اور ایسی ستھت میں اس کی پربل سمبھاؤنا رہتی ہے کہ ویجائی امیدوار کو سمبھوتا آدھے سے بھی کم مت داتاؤں کے مت ملے ہوں ارثات اس کا مت پرتیشت بیس پرتیشت بھی ہو تو کئی بار ایسے امیدوار جیت گئے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیس پرتیشت والا ہی بھی ویجائی ہو جائے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے ہوئے ایسی پرتیشت جو مت داتا ہیں وہ اپنا متدان پچاس ساٹھ ان امیدواروں کے پکش میں کرتے ہیں اس پرکار ایسی پرتیشت مت ساٹھ ستر امیدواروں میں بٹ جاتا ہے اور بٹنے کے قارن بچے ہوئے جو دوسرے امیدوار ہیں ویجائی امیدوار کو چھوڑ کر ان سب کا متدان پرتیشت ان کے پکش میں بیس پرتیشت سے کم رہتا ہے اٹھارہ اننائیس دو پرتیشت پانچ پرتیشت ایسا کرتے ہوئے کل یوگ یہ دکھیا جائے تو ان امیدواروں کو کل ملا کر اسی پرتیشت ملے لیکن الگ الگ دیکھا جائے تو ان کے سب کے مت بیس پرتیشت سے کم تھے بیس پرتیشت پانے والا ویقتی ہے کیا کسی نرواچن کشیتر کی سبھی جنتہ کا اچت پرتیشت کرنے کی پاترتہ رکھتا ہے نہیں لیکن بھارتی چناؤ پردھتی میں یہی ہے بھارتی چناؤ پرانی میں سنبھائی اور یہی ہوتا ہے بیس تیس چالیس پرتیشت پائے ہوئے امیدوار یدی نرواچن کشیتر کا پرتیشت کر رہے ہیں تو یہ واسطوں میں لوک تانترک نہیں ہے بلکہ لوک تانترک ویوستہ کا ایک مزاک ہے یہ بات دوسری ہے کیا ایسی ویوستہ ہم نے کیوں اپنائی ہے اتنے بڑے دوش کے باوجود کیوں اپنائی ہے اس کے ایک اتر ہم پور میں دیکھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں پر دوش تو ہے چوتھی برائی چوتھا اوگن ہماری چناوی پرکریہ کا ہے نردلی امیدواروں کی سنکھیا میں وردھی نردلی امیدوار سوطنتر امیدواروں کی سنکھیا بڑتی سنکھیا یہ سوطنتر امیدواروں کی بڑتی سنکھیا اور چھوٹے چھوٹے دلوں کی بڑتی سنکھیا کا پرنام ہے کہ بیس تیس پرشت پانے والا امیدوار ویجائی گھوشت ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سروادک مت ملے تو اس دوش کے پیچھے ایک اور دوش چھپا ہوا ہے کہ نردلی امیدواروں کی سنکھیا پر کوئی بندھن نہیں ہے کوئی بھی ویکتی امیدوار ہو سکتا ہے پرتیاشیوں کے لیے سوویدھا اس بندھ کے تحت ہم نے اپنے چناوی پرانالی کی ایک وشیشتہ کی بات کی تھی تو ایک اور جہاں ہم اسے ایک وشیشتہ مانتے ہیں کہ پرتیاشیوں کو ہم نے سوویدھا دی ہے کہ وہ ایک چناو میں کھڑے ہو سکتے ہیں وہیں دوسری اور ہم پاتے ہیں یہ وشیشتہ ہی ہمارے چناو پردھتی میں ایک دھبا ہے بھارت کے چناو میں نردلی امیدواروں کی سنکھیا بہت بڑھتی جاری ہے دنوں دن بڑھتی جاری ہے نردلی امیدوار کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ مت بفاجن ہو جاتا ہے اور ایسی استحطے میں کسی کو بھی بہومت نہیں ملتا ادھکانش نردلی امیدوار کھڑے کیوں ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم نردلی امیدوار جیتتے ہیں کھڑے ہونے والے امیدواروں کا پرتیشت اور وضع امیدواروں کا پرتیشت میں جمین آسمان کا انتر سو نردلی امیدواروں میں مت دو تین چار جیتتے ہیں کیونکہ نردلی امیدوار کو مت داتا سامانیتا مت نہیں دیتا کیوں کیونکہ نردلی امیدوار یدی کسی دل سے نہیں جڑا ہے اس کا مطلب سپشت ہے کہ کسی بھی دل کی سرکار آئے وہ ستہ پکش کا نہیں رہے گا اور یدی آپ کا نرواشن کھتر کا پرتیشت ستہ پکش کا پرتیشت نہیں کر رہا ہے تو نشت روپ سے اس حد تک آپ کے نرواشن کھتر کا وکاس جو ہے وہ پربھاویت ہوگا اور یدی نردلی ہے تب تو اور بھی اس کے پربھاویت ہونے کے سمبھاؤنا ہے لیکن پھر بھی نردلی کھڑے کیوں ہوتے ہیں نردلی چناؤں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں کیوں سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے نام سے پندرہ ہزار جمع کرنے کے جمع کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں چناؤں پرچار بھی کیوں کرتے ہیں اور اس میں بھی خرچہ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ پراجت ہوں گے اس کے کارن ہے ان کا سوائم کا سوارت پہلا کارن ہے وہ کسی انی امیدوار کی ووٹ کٹنا چاہتے ہیں اس امید میں کہ اس امیدوار کو ملنے والے کچھ مت میرے کو مل جائیں گے تو اس امیدوار کے ووٹ کم ہو جائیں گے تو وضع ہونے کی سنبھاؤنا اس امیدوار کی کم ہو جائے گی میرا تو کچھ نہیں ہوگا میں تو ویسی ہارا ہوا پتیاشی ایک طریقے سے ہوں لیکن سنبھاوت وضع ہونے والے پتیاشی کی بھی پراجہ میں سنشت کر سکتا ہوں ایک نردلی ہونے کے کارن تو پہلا کارن تھی ہے دوسرا وہ اس لیے بھی چناو میں کھڑے ہوتے ہیں کی ان کو یہ امید رہتی ہے کہ جن امیدواروں کے ووٹ کٹنے کی میں کچھمتا رکھتا ہوں خاص کر بھارت کے سنبھن میں یہ ووٹ کٹنے والی بات بہت مہتپورن ہے کیونکہ بھارت میں ابھی بھی کافی کشتروں میں جاتیگت آدھار پہ دھرم کے آدھار پہ متدان ہوتا ہے یادی میں کسی ایک جاتی وشیشتہ ہوں اور میری جاتی سے کوئی ایک اور انی امیدوار جس کے وجہ ہونے کی پربل سنبھاؤنا ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو میری جاتی کے یا ہم دونوں کی جاتی سے جلو ہوئے جو انی متداتا ہیں وہ متداتا آپ دویدھا میں ہوں گے کہ ان دونوں میں سے کس کو متدیا جائے اور اس لیے ووٹ بڑھ جائے گا تو جو سمبھاویت وجہ ہونے والا امیدوار ہے اس کے جیتنے کی امیدیں کم ہو جائیں گے تو ایک تو یودیشوہ دوسرا پیسہ لینے کی جو ستھتی میں نے ابھی بتائی ایسی ستھتی میں سمبھاویت وجہ امیدوار جس کی سمبھاونا ہے جیتنے کی وہ ایسے نردلی امیدواروں کو پیسہ دے کر بیٹھانے کا پریاس کرتا ہے ارثہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اتنے کروڑ لے لیجے اور چناؤن سے اپنا نام ہٹا دیجے تو پیسے کی لیندین ہوتی ہے اس پیسے کی امید میں کئی نردلی بات کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے دی پچاس جار خرچ ہے چناؤن پرچار میں تھوڑا اور پیسہ جمع کرنے کے لیے چناؤن ادھکاری کے پاس تو امید یہ رہتی ہے کہ کس نہیں تو پچاس لاک یا دس لاک یا بیس لاک مجھے سمبھاوت وجہ امیدوار میرے کو دے گا تو میں چناؤں سے ہٹ جاؤں گا اور وہ کیوں دینے کو تیار رہتا ہے پیسہ میرے کو جو سمبھاوت ووٹ ملنے کی امید ہے وہ اب ویبھاجن سے بچ جائیں گے اور وہ سارے ووٹ اس کو مل جائیں گے اس امید میں نردلی امیدوار چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں جو بہت ہی بری پرثہ ایک بھارت میں چل پڑی ہے اور یہ نام واپس بھی لے لیتے ہیں بہت سے امیدوار نام واپس ہونے کی انتیمتیثی کا میں نے جکر کیا ہے اس سمیں تک آپ پائیں گے کہ کئی لوگوں نے نام واپس لے لیا یہ ایک بہت بڑی برائی اگلی برائی ہمارے چناؤوی پرکریہ کی ہے وہ ہے راجنیتک چیتنا راجنیتک جاگروکتا کا ابحاؤ بھارتی مت داتا جو ہے اس میں جن تنتری سہ بھاگتا کا بھاؤ ہے جن تنتری سہ بھاگتا کے مائنے سہ بھاگتا کارت ہوتا ہے ایک ساتھ چلنے کی بھاونا کو آپریشن کا سپیرٹ آف کو آپریشن اور جن تنتری جنتا کے ساتھ چلنے یہ جو بھاونا ہے یہ بھارتیوں میں کم ہے اور اس کا کارن ہے ہماری پرانا اتحاس جس میں جاتی پرتھا بہت بڑی برائی کے ریوپ میں رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بہت لوگ اشکشت ہیں آج بھی بھلے ہی ہم اکشر پڑھ لیتے ہوں بھلے ہی ہم تھوڑا بہت گنیت کے آدھار پہ گڑا بھاگ دھن رین کر سکتے ہوں لیکن شکشہ ایک الگ چیز ہم لوگ شکشت نہیں تو آشکشت لوگوں کی ابھی بھی اتنی مہتی سنخیہ ہے کہ ان میں راجنیت چیتنا کا بھاؤ ہے اس بات کی سمجھ میں ان میں ابھی بھی نہیں ہیں کہ ان کے متوں کی قیمت کیا ہے وہ ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ست میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے دوارہ دیئے گئے متوں کے آدھار پر بیٹھے ہیں اس لئے ہماری طاقت کوئی کم نہیں اور اس لئے ہم متوں کا اپیوگ بہت ویویق سے سوچ کے کریں یہ ایک شمتہ نہیں راجنیت چیتنا نہ ہونے کے قارن مت داتا بھی اپنے مت کو بیچتا ہے اس کارت کہ جس امیدوار نے یا جس راجنیت دل نے مت داتا وں کو اپنی اور لبھانے کے لیے پیسے لٹائیں ہیں سامان دیا ہے لبھاونی گھوشنائیں کی ہیں مت داتا اس اور چلا جاتا ہے ویویق کوپی اگنی کرتا وکاس اور ایسے جو اہم بندو ہیں اس کو اس کے آدھار پہ مت دان نہ کر کے اس کے مت دان کرنے کا آدھار جاتی ورگ کشتریتا واد پریوار واد ایسی برائیاں تو اس فکار اشکشت مت داتا وں کے ساتھ ساتھ شکشت مت داتا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مت دینے کے پردی ادا سینطہ بڑھتی جاری ہے ایک اور ابھی تک میں نے اشکشت مت داتا کی بات کی اب تو سمسیا یہ ہو رہتا ادھا سین رہتا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ سبھی راجنیت دل ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اسے لگتا ہے سبھی امیدوار ایک ہی پرکار کے کوئی کسی میں انتر نہیں سب برشت اچار کے ایک سے ادارن ہیں کیونکہ یوگ امیدوار چناؤ میں اس لیے شکشت ور چناؤں کے پرتی اداسین ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کل پرنام کیا ہو رہا ہے کہ متدان دینے والوں کی سنکھیا کم ہوتی جاری ہے جو لوگ تنتر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یدی ایک خطر میں ایک کروڑ مت داتا مت ڈالنے کی پاترتا رکھتے ہوں اور ان ایک کروڑ مت داتا وں کو اپنے پرتمیدیوں کو چننا ہے یا یدی میں ایک مت دان کینزر کی بات کروں لوگ سبح کے تو رائیپور کی بات کروں تو رائیپور کی جنسکھ ادھی بیس لاکھ ہے بیس لاکھ میں آٹھ لاکھ مت ڈالنے کی پاترتا رکھتے ہیں یہ پاترتا رکھنے والوں میں دو تین لاکھ لوگ اشکشت ہیں ان کے مت کا سونگ کس اور ہوگا سپسٹ نہیں ہیں اور بچے ایک دو لاکھ کچھ ایسے ہیں جو شکشت ہوتے ہوئے مردان کے پرتیو ساہیت نہیں ہیں اس پکار ہم دیکھیں گے کہ آٹھ پانچ لاکھ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے ارثہ تین یا چار لاکھ لوگ ہی ماتر ووٹ ڈالنے جا گئے اور ان تین چار لاکھ لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ پچیس تیس امیدواروں کے بیچ میں بٹ گئے تو جو ویجائی امیدوار ہے اس کو ماتر پندرہ پتشت ووٹ ملتا ہے اور وہ پورے کھتر کا پرتنیدی بنتا ہے یہ ویرودہ بھاس کتنا بڑا ویرودہ بھاس اور اس کا کارن کیا ہے راجنیت چیتنا کا ابحاؤ تو اور جو دربھا کے سوطنططہ کے ستر ورش بعد بھی کموں بیش اس تیتی ویسی بنی ہوئی تھوڑا صدہار جرور ہوا ہے پر اپیکشت صدہار نہیں اگلی خامی ہمارے چناؤوی پرکریا کی ہے پرشاسنک تنتر کا درپی یوگ ارثات جس کی سرکار ہے جس دل کی اس کے جو پتنیزی لوگ ہیں اس دل کے جو نیتا لوگ ہیں وہ پرشاسن کے ادھکاریوں پر دباؤ بناتے ان کے پکش میں ماحول بنانے کا نرواشن کے سمیں ستہ روڑ راجنی تک دل اپنے دل کے ہطوں کے لیے جو مشینری ہے پرشاسن تنتر کے جو ساجو سامان ہے اس کا ادھرپیو کرتا ہے ادھارن کے لیے پرشاسن گاڑیاں ان کے پیٹرول سرکاری کارے دکھا کر وہ سب جگہ پرچار کرتا ہے گاڑی کا اپیوگ کرتے ہوئے پرشاسن سرکار کے پاس مائک سسٹم ہوگا ووکی ٹاکیز ہیں ان سب کا اپیوگ دباؤ بنا کر ادھکاریوں پر دباؤ بنا کر چناؤ کے لیے اپیوگ کرنا تو پرشاسن تنتر کا دروپیوگ بڑھتا دروپیوگ بھارت کے لوگ تنتر کے لیے ایک چنتہ کا وشہ ہے چناؤ کے سمیحی راجنیت کلاب اپنے دل کو دلانے کے لیے وکاس یو جنائے اور بھتتے آدھی میں وردی سیلیری میں وردی اور ان ریائتوں کی گھوشنا کرتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے جیسے جیسے چناؤ نکٹ آتے جاتے ہیں چناؤ کی تتھیاں ویسے ویسے دیش میں اور راجیوں میں آندولان اور ریلیز کی سنخیہ بڑھتی جاتی سرکار کے ویرود میں حلہ بڑھتا جاتا اور سرکار اس حلے کو روکنے کے لیے جیسے جیسے چناؤ نکٹ آتا جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کئی طرح کی گھوشنائیں کرتی جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں لبھاونی گھوشنائیں جس میں بھتے سیلری بڑھانے کی بات ہو جاتی ہے نئے پدوں کے نرمان کی بات ہو جاتی ہے کئی پروجیکس کا شلہ نیاز اور گھاٹن ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ مشینری کا دروپیوگ نہیں ہے تو اور کیا ہے ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ جنتہ کو اپنی اور اکرشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جن سی وقت ہیں آپ کی چنتہ کے لئے ہم نے سب کیا ہے جبکہ سچائی اس سے کوسو دور ہے کیونکہ ایسا کرنا ہوتا جیتنے کے پرارمبک ورشوں میں کرتے گت چناؤ کے جیتنے کے بعد پرارمبک ورشوں میں کرتے ایسا نہیں ہوا تو کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ پرشاستنک تنتر کے دورپیوگ بڑھتے دورپیوگ نے چنتہ بڑھا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی شاسکی خرچ شاسکی سادنوں کا پریوگ تو کرتے ہی چناؤ پرچار میں سب سے ادھ جو دوش پورن ستھتی نرمت ہوتی ہے جو بہت چنتنی ہے وہ ہے جب ستہ رون دل سرکاری کرمچاریوں کو اپنے دل کے پکش میں کام کرنے کے لئے کہتے ہیں سرکاری کرمچاری اس شپت کے تحت سرکاری کرمچاری بنا ہے کہ وہ کسی دلگت راجنیتی میں نہیں رہے گا ایسا پراؤدھان سمویدھانک پراؤدھان ہے کہ سرکاری کرمچاری نشپکش رہیں گے لیکن ستہ روڑ دل جو ہو وہ اپنے بل کا پریوک کرتے ہوئے اپنی طاقت کا بل پریوک کرتے ہوئے ستھانان ترن سجا سسپنشن آدھی کا بھے دکھاتے ہوئے سرکاری کرمچاریوں پر دباؤ بناتے ہیں کہ ان کے پکش میں پراؤدھان شروع کریں ان کے پکش میں کارے کریں نرواج ندکاری اور کرمچاری راجنیتک دباؤ میں کئی بار متداتہ سوچیوں میں ہیرہ فیری کر بیٹھتے ہیں اور یہ ہیرہ فیری جانبوج کر کی جاتی ہے اور یہ بینہ پرشاسنک سہیوگ کے سمبھاؤ نہیں تو اس پرکار یہ ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے یا متداتہ سوچی میں ہیرہ فیری ہوتی ہے اس کے ارث یہ ہے کہ یا تو بہت سے متداتہ کے نام اس سوچی میں نہیں ڈالے جاتے جو سمبھاوتہ اس راجنیتک دل کے خلاف ہیں یا بہت سے ایسے نام ڈال لیے جاتے ہیں جو فیک ہوں اور سمبھاوتہ جو ستہ دھاری راجنیتک دل کے پکش میں ہوں یہ بہت گلت پکریہ ہے لوگ تنتر کے لیے